دائی کرو کمنٹ کرو بڑیا بڑیا انڈیا سے میرا دوست پاکستان سے سن رہے ہو بھائی انڈیا پاکستان دونوں دوست دوست پیسے ہیں تو بھائی یہاں پر خرید سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی تاریخی چیزیں ہوتی ہیں مطلب اگر آپ اپنے ساتھ ایک یادگار بھی رکھ سکتے ہیں بھائی یہ میں تاجکستان سے کوئی چلایا ہوں ہاں اور یہ آپ کو ہر قسم کا فروٹ یہاں پر مل جائے گا یہ آپ دکھ سکتے ہیں یہ جی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بازار ہے یہاں کا تاریخ بھائی کہاں گے ہیں درا رکھ دو جاؤ یہ بھائی یہاں پر اسی سیڈ کا جو سب سے خوبصورت بازار ہے وہ یہی ہے اور یہ جو آپ کو میں نے شاپنگ مال سامنے سے دیکھایا تو وہ یہاں کا سب سے بڑا اور خوبصورت بازار ہے صحیح ہے تو یہاں پر بہت ہر قسم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں بارم ان کو سے بھی سب سے بڑا شاپنگ مال ہے وہ یہی پر ہے ہر قسم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو اگر آپ بھی یہاں پر آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو لیکن ہمارے لئے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے لئے یہ جگہ جو بہت ایکسپنسیو ہے لیکن میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کوشش کیا کرے کہ آپ پاکستان میں سارا کچھ خرید کے یہاں پر آیا کریں کیونکہ آپ یہاں پر آ جاتے ہو تو پھر مسئلہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا کہ ہماری کرنسی کی حساب سے یہاں پر سب کچھ مہنگا ہے اور حد سے زیادہ مہنگا ہے کیونکہ آپ یہاں پر بات کرتے ہو ہماری جو پاکستانی کرنسی میں ہماری پاکستانی پچیس روپے اور یہاں کی ایک سو مونی تو ظاہری بات ہے اگر آپ کوئی نہ کوئی چیز بھی لیتا ہے تو دس سو مونی سے میرے خیال میں تاریخ بھائی کم نہیں ہے دس سو مونی سے بلکل بھی ایک چیز کم نہیں ہے تو اگر آپ کو چیز خریدنا چاہتے ہو تو بھائی دس سو مونی سے سٹارٹ کر لو اور دس سو مونی کم سے کم تین سو کیا سپاس بنتے تو بھائی ایکسپینسیو ویری ایکسپینسیو تو کوشش کیا کریں کہ پاکستان میں سب کچھ خرید کے آیا کریں ہاں اگر بھائی پیسے ہے تو بھائی یہاں پر خرید سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی تاریخی چیزیں ہوتی ہیں مطلب اگر آپ اپنے ساتھ ایک یادگار بھی رکھ سکتے ہو کہ بھائی یہ میں تاجکستان سے کچھ لائے ہوں صحیح اور یہاں کا جو کپڑا میں آپ لوگ کو بتایا ہے نا کپڑے کا نام کیا ہے تاریخ میں ویل وٹ ویل وٹ بہت زبردست اور یہاں کا مشہور کپڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہاں کا کیلہ جو ہے نا بہت ڈیفرنٹ قسم کا ہے ہیلو ہاوریو یہاں کا بازار آپ دیکھ لیں یہاں کا یہاں کا جو فروٹ سے یقین کرو گے بہلکل ڈیفرنٹ قسم کے یہ کیلے سے سب کچھ ہے ہیلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بازار ہے ہاں کچھ لوگ ہے تاریخ بھائی اسماعیل بھائی صحیح ہے خرید لیں اسے پوچھ لیں کتنی کی ہے بھائی میرا نام کا بھی پڑا ہوا ہے این لیکن میں نہیں خرید سکتا یہاں پر ہم نے یہ خرید لیا ہے ہم ہوسٹل میں اپنے لئے کوکنگ کرتے ہیں مطلب خود کھانا پکھا تھے یہ بھائی سے لے لیا ہے بھائی 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 تو اب یہاں سے یہ خرید لیا ہے اور بھی کچھ چیزیں خریدیں گے یہ بھائی ان لوگوں کو اردو نہ انگلیس سمجھ نہیں آتی سلام سلام فارسی ان فارسی سلام فارسی ہے تو یہ بھائی یہاں سے اور بھی چیزیں خریدیں گے ٹھماٹو وغیرہ تو تاریخ بھائی کچھ بڑا خریدنا چاہتے ہیں بھائی 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 سبزی بھائی لیں گے سبزی لیں گے بھائی اگر آپ کو یہ بھی خریدنا چاہتے ہوں تو یہ آپ کو مل سکتے ہیں کہ نمی اکس اکس مشکل نہیں یہ بھائی آمیر صاحب اور یہ آپ کو ہر قسم کا فروٹ یہاں پر مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک صورت سا بازار ہے بھائی یہاں پر ہر قسم کی چیز مل جاتے ہیں اور ہر قسم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس قسم کے ٹماٹر ملتے ہیں بہت صورت قسم کی ٹماٹر ہیں یہ بھائی یہاں کا کیلہ بھائی بہت ڈیفرنٹ ہے کیلہ یہاں پر بہت ڈیفرنٹ ہے بھائی یہ لوگ اسلام آباد کو پیچان رہے ہیں یہ لوگ پیچان رہے ہیں زیادہ تر لوگ اسی زیادہ پر آتے ہیں زیادہ تر لوگ اسلام آباد سے لاہور اور کراچی کو لوگ پیچانتے ہیں اچھے لوگ یہاں کی لوکل لوگ اچھے ہیں ماشہاللہ 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 دل خوش ہو جاتا ہے ہاں جب کوئی اسمائل بھائی ایسے کعوہ پی رہے ہیں ہمیں کچھ بتاتے بھی نہیں ہے بھائی بہت مطلب ہی بندہ ہے انہوں نے بلاہ لیا بھائی کعوہ پی لے کعوہ خود لگا ہوا ہے ہمیں کچھ بھول بھی نہیں رکھ بھائی یہ بھائی ناواز شریف کو پیچان ہے اسمائل بھائی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو ناواز شریف کو یہ پیچان رہا ہے وہاں پر پولیس والوں نے ہمیں روکا تھا تو میں نے دوسری ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے بات کی تو وہاں پر تاریخ بھائی کے موبیل میں شہباز شریف کا جو پیکچر تھا وہ پڑا ہوا تھا تو بولے کہ یہ کون ہے تو اس نے بولا کہ یہ ہمارا جو آج کل کا وزیراعظم ہے وہ ہے تو اس کو بھی نہیں پہچان رہے تھے میں نے بولا بھائی وہاں ستیا ناس ہو جائے یہ تم لوگ شہباز شریف کو نہیں پہچانتے تو پتہ نہیں آج ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے بھائی یہ غیر سیاسی میں بات کر رہا ہوں اس سیاست کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو نا بالکل دل پہ نہیں لینے اچھا جی یہاں پر لوکل لوگ تھے اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی گفشپ لگائی اور پھر ان کا شکریہ ادا کر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آپ جب کسی کا شکریہ ادا کرتے ہو تو اس کو آپ بولو کہ رحمت 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 مطلب شکریہ تو آپ جب ان کا شکریہ ادا کرتے ہو تو آپ شکریہ نہیں بول سکتے اس کو رحمت بول سکتے ہو اور کرغستان رشیہ اسی سیڈوں پہ الگ الگ زبان میں رشیہ میں میرے خیال میں شکریہ کو آپ سپاسی با ایسی کچھ بولتے تو ہر جگہ پہ الگ الگ لوگ مختلف طریقوں سے شکریہ ادا کرتے مختلف زبانوں میں اور یہی کا جو لینگویج ہے یہی کا اور کرغستان قاضقستان کا اس کو رشیہ رشیہ فارسی بولتے ہیں مطلب رشیہ لینگویج کے ساتھ وہ آتا ہے فارسی سیم ہے یا نہیں ہے کرغستان اور یہی کا اسمہل بھائی کرغستان اور تاجکستان یہ الگ الگ ہے نا رشیہ بول جی جائتی ہے اس بکی بول جائتی ہے مطلب رشیہ جو لینگویج ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور یہاں پر تو فارسی ہے لیکن یہ افغانستان کے فارسی سے ڈیفرنٹ ہے افغانستان اور ایران کی فارسی سے ڈیفرنٹ ہے اب یہ پتا نہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ ایران میں کیس طرح کی زبان بولی جاتی ہے فارسی بولی جاتی ہے یہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ سامنے والا جو کیک ہے یہ سو سومونی کا ہے مطلب پچیس ہوگا تو اتنا مہنگا نہیں ہے بلکل برابر ہے اور اگر یہ سیڈو پہ جو کیک پڑے ہوئے صحیح ہے اگر آپ اس سے بھی مطلب تھوڑا تھوڑا لینا چھاتے ہو تو لے سکتے ہو تو نہیں ہے مہنگا یہ تو پندر سوڑ دو ہزار پچیس ہو تک پاکستان میں یہ کیک ملتا ہے تو نہیں ہے مہنگا نہیں ہے ایتنا کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ جو مناسب رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں بہت مہنگے ہوتے ہیں ہمارے ان لوگ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو یہ لوگ نا سلمان خان کو بھی پچانتے شارو خان کو بھی پچانتے اور شاہدہ فریدی کو بھی بائی شاہدہ فریدی کو بھی لوگ پچانتے تو یہ بولے کہ پاکستان سے نے بولا نہیں شارو خان تو پاکستان سے بچپن میں کیونکہ ان کی جو نیوزم نے دیکھی تھی جیو نیوزوالے کے ساتھ اس کی انٹرویو تو وہ بولے کہ میں پیشاور سوں ابھی بھی اس کا جو مطلب ان کے جو رشتدار خاندانے وہ ابھی بھی ہے پیشاور میں ڈکری گاڑن میں تو شاہدہ فریدی اور شارو خان سلمان خان کو پہچانتے ہیں اچھی بائی اچھی بات ہے یہ لوگ کے پہچانتے ہیں ان کے لینگویج ڈیفرنڈ ہے لیکن پہچانتے یہ جی ہم نے یہ والے تین خرید لئے اس کے تقریبا ستائیس سومونی ستائیس سومونی تقریبا ستائیس سومونی کا یہ مل ہے تو ستائیس سومونی کو آپ کبنے آتے تقریبا پاکستانی کبنے کبنے ایک بچسکانی ہے ٹوٹل ستائیس کے آئے ہیں آجا تو ابھی بتانی مہنگے یا سستی اس کا بتانی لیکن وہ بڑا بھالا جوتا وہ مناسب بس کنورٹ کرلو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کتنے کا آت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ ہے یہ ایک سومونی کا سکھا یہ اس پہ چاچو کا تصویر بنا ہوئے دھاؤو نیسا دوس شیمیشا دوس اور یہ اس نے لے لیے تاریخ بھائی سستہ ملے آپ کی ساتھ سے کیسا دھائے ٹھیک ہے بھائی اس کا مذہب بہت ہے پہلے بھی میں ایک دبا کھا چکا ہوں اسماعیل بھائی سے اس کو فارسی آ رہی ہے تو وہ اس لئے باتیں کر رہا ہے ہم نا ان کو صرف دیکھ 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 ایزے بلگر رہے تو ہمارے بھی دل اداس ہو جاتا ہے کیاری اسماعیل بھائی باتوں میں لگا ہوا ہے اور ہم بات نہیں کر سکتے بارہ فارسی سیکھ لو بھائی بہت کام آئے گی یہاں پہ یہ حقیقت بولو فارسی اتنی مشکل نہیں ہے تقریبا میرا دوسرا دن ہے اسماعیل بھائی کے ساتھ لیکن تھوڑا بہت میں سمجھ رہو ہوں بھی کے لوگ کیا بولنا چاہتے ہیں بھائی ہم ابھی یہاں سے جا رہے اور یقین کریں کہ یہاں کے جو لوکل ہیں بہت زبردست اور بہت مطلب محبت والے لوگ ہیں صحیح ہے وہاں پر ایک آنٹی تھی دو تین آنٹیا اندر کھام کر رہی تھی تو وہ ایک آنٹی بول رہی ہے کہ وہ جو دوسری آنٹی تھی تھاریقوائی کو بولے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ صحیح ہے تو بس وہاں پر گف شپ مار رہی تھی ہمارے ساتھ بہت اچھے لوگ ہیں بہت لوکل لوگ صرف باقیوں کی بات نہیں کر رہوں صرف لوکل لوگ گاڑیوں ٹیکسیو والی کی بات نہیں کر رہوں وہ ان سے ہٹ کے ان کا تو نام ہی نہیں لے ایک نمبر کے آپ کو پتا ہے اس کیمر ہے تو لوکل لوگ ان کے بڑے محبت والے لوگ ہیں خود بخود آپ لوگ کو ان کو پتا چل جاتے کہ یہ ٹوریسٹ ہے تو بھائی ہاتھ لاتے سلام کرتے اور پتا ہے آپ کو انڈیا اور پاکستانی ان کو بہت اچھے لگتے تحریفیں کرتے رہتے تو بھائی ما شاء اللہ شکر ہے کہ یہ لوگ لوکل لوگ تو ان کو ان کے ساتھ محبت کرتے اور اچھے سمجھتے ابھی چلتے انشاءاللہ ہمارا ہسٹل پہنچ گئے باقی انشاءاللہ ہسٹل میں گفشپ لگاتے ہیں بس کچھ اپنی لئے کچھ سامان خریدا کھانا پکھانے کیلئے باقی انشاءاللہ ہسٹل میں ملتے گفشپ لگاتے ہیں یہاں پر ایک بات بتاؤ میں آپ لوگ یہاں پر پینے والی چیز آپ کو کھلے عام ملتی ہے لیکن یقین کرے میں کلا رہا تھا گاڑی میں تو اتنی سخ بدبوت ہی ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ پی رہا تھا تو یقین کرے میں اس جگہ بھی جب گزرتا ہوں تو اس مل آتی یقین کرے میرا پانچ دس منٹ تک میرا موڑ بلکل خراب ہو جاتا ہے سمیل کی وجہ بہت گندی بدبوت ہوتی ہے یار اس کی تو شکر ہے برا لگ رہا ہے مجھے اچھی بات یہ کہ اس کی خوشبو اچھی نہیں ہے ورنہ ہمیں بھی عادت بڑھ جاتی تو یہاں پر آپ کو کھل یہاں ہر جگہ پہ پینے کو ملتی ہے بات پر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہم ابھی جا رہے ہیں جا رہے ہیں آہ بھائی لیفٹ بلکل نیچے ہی تھا تو آجاو بھائی آجاو 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 سواتین ہاں جا رہے بھائی ہم اوپر شکر ہے ہم واپس پہنچ گئے آہ تاریخ بھائی ماشاءاللہ تھک گئے آہ آپ نہیں تھک گئے نہیں نہیں میں ابھی بھی نہیں تھکا ہوں میں ابھی بھی نا جا کے نا تقریباً اسماعیل بھائی بھی آپ سے تھکڑے ابھی بھی کم سے کم ہم ابھی بھی تقریباً دو تین گھنٹے تک گھوم پر سکتے میں تو آج ہوں بھائی اور میں تو جان پوچھ کے نا موٹر سیکل کا شوق تھا ہے میرا پیلے لیکن ابھی میں جان بھی جاتا ہوں تو میں میں پیدلی گھومنا پرنا پسند کرتا ہوں یہ ہی جہاں آگئے السلام علیکم ہم آگئے بھائی اپنے ہوسٹل اور اوپر جانا ہے اوپر جانا ہے کھاں پی اوپر لکھنا ہے ہم ابھی جا رہے کچھن کی طرف السلام علیکم یہ ہمارے اونر ہے اور یہ ہمارا ہوسٹل ہے اور یہ ہماری ہوسٹل ہلو یہ ہماری ہوسٹل کے اونٹی ہے اور مطلب سفائے وفائی کرکے ہم ابھی جائیں گے انشاءاللہ اوپر اوپر جائیں گے کچھن کی سیڈ پہ یہ جو سامان ہے ہمارے پاس یہ اوپر رکھ میں اور لگاتے آپ انشاءاللہ بھائی آپ ہوسٹل کے اندر یہ والے چپل استعمال کر سکتے ہوں ہم جا رہے ابھی کچھن کے سیڈ پہ اور یہ جو سامان ہے اس کو ہم رکھ رہے وہاں پر بس فریج سیڈ پہ لگا ہوا ہے آپ کو اپنا سامان وہاں پر رکھ سکتے ہوں تو ہم ابھی سامان رکھ کے انشاءاللہ جائیں گے پھر نیچے پھر بعد میں انشاءاللہ کوکنگ کا سسٹم کریں گے اور فیلال کی لئے ویڈیو لنپی ہو گئی لیکن انشاءاللہ امید کردام کہ آپ کو پسن آگئی ہوگی یہ ہے ہمارا فریج یہاں پر آپ رکھ سکتے ہوں یہ پورے ہوسٹل کا فریج ہے کوئی بھی آکے یہاں پر اپنا سامان رکھ سکتے صحیح یہ اسماالل بھائی ابھی سامان رکھ رہے پاڈم انشاءاللہ مائیں گے اور کھانا پکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں ہر کوئی اپنے ہاں ہلو بھائی کیسے ہو بڑی آگیا پنجابی ہے انڈیا سے آریانا آریانا یہ انڈیا سے اور کچھ بولنا چاہوگے مزا رہے نہیں آرہا پنجابی میں بھلے بھلے پاکستانیوں کو سمجھ آتا ہے نو بھائی آئی پنجابی میں پنجابی میں بھائی انڈیاں بھائی انڈیاں بھائی انڈیاں بھائی انڈیاں سمجھ آتا ہے ہی ہلو کیسے ہو مزا آرہ ہے مزا بالکل ایک نمبر کا بھائی یہاں پر آپ کو ہر قسم کی لوگ اور اچھی اچھی لوگ ملتے ہیں پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں ہاستل میں یہ ہی رکیمنٹ دوں گا کہ ہاستل میں سٹے کر لیا کریں کیونکہ ہاستل میں ہر قسم کی لوگ یہاں پر آکے اس کے ساتھ اچھی خاصی گفشب ہو جاتی ہے اور باتیں میں چلتا ہوں نیچے انشاءاللہ صحیح امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو بسن آگئی ہوگی ویڈیو لنبی ہوگی لیکن اچھی بانائی ہے میرے دوست کا تینل سبسکرائب کرو بائی کرو کمنٹ کرو بڑیا 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 انڈیا سے میرے دوست پاکستان سے سن رہے ہو بھائی انڈیا پاکستان دونوں دوست دوست سہیے دوست دوست بھائی سہیے تو ابھی بھائی کرتی ویڈیو کا انڈ یہی پہ تھک گئے نیچے چلتے سہیے پر انشاءاللہ آئیں گے خانا پکانے کیلئے تو انشاءاللہ آج کھانا پکاؤں گے تھاریخ بھائی اور اسمائل بھائی کہ آج کھانا پکاؤں گے تو انشاءاللہ آج میری کھانا پکاؤں گا تو کرتے بھی دوست لائک لازمی کریں سبسکرائب لازمی کریں بھائی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی تو آنی والی ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا بہت جلدے انشاءاللہ بے شکی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ